وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اللہی کی طرف وہ لٹائے جائیں گے قُلْ آپ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا اور اس کلام پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور اس پر ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسمائل علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا وَالْعَسْبَاتِ اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہیں ان پر نازل کیا گیا وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِسَى اور جو دیئے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وَالْنَبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ان تمام کتابوں پر ان تمام وحی پر ان تمام صحیفوں پر ان تمام کلامِ الٰہی پر ہم ایمان لائے لَا نُفَرْقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُمْ ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے سب پر ایمان رکھتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ ہی کے لیے جردن جھکانے والے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا پھر اسی نظریہ کا رد کیا گیا جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ پس ہرگس وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا كَيْفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں عطا فرمائے گا کفرو جس نے کفر کیا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ایمان لانے کے بعد کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے کہ حضور کی آمد ہوئی تو حضور کا انکار کر دیا وَشَهِدُوا أَنَّ الْرَسُولَ حَقٌ اور انہوں نے گواہی دی بے شک یہ رسول حق ہیں حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے یہ گواہی دی وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس روشن نشانیاں آگئیں اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ ان لوگوں کی سزا اَنَّا عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهُ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ فِرِشْتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار اور ان ظالموں کو اپنے رحمت سے دور کر دیں تمام لوگوں کی لعنت ہے مسلمان تو دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں لیکن کل برودِ قیامت ہر کافر دوسرے کافر پر لعنت کرے گا خالدین فیہا ہمیشہ اس لعنت میں اور عذاب میں گریفتار رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عِنْهُمُ الْعَذَابُ عذاب ان سے حل کا نہ کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظرُون اور وہ محلت نہ دیے جائیں گے کافر یا وہ مسلمان جو کافر ہو جائے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو اس کے لئے عذاب کا بیان ہوا اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِمِ مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی وَأَصْلَحُوْا اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی سُدھر گئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فَزْبِشَكْ اللَّهَ تَعْلَى بَخْشنے والا مہربان ہے جب یہاں توبہ کا ذکر ہوا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کس کی قبول ننی ہوگی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ثُمَّزْدَادُوا كُفْرًا پھر مزید کفر میں آگے بڑھ گئے یہاں مراد ہے کہ مرتے وقت وہ کفر کی حالت میں مرے لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ان کی توبہ ہر جس قبول نہ کی جائے گی وَأُولَائِكَ هُمُ الدَّانُ لُونَ اور یہی لوگ گمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُو وَهُمْ كُفَّا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے کل بر روز قیامت ان کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ سونا دے کر اپنی جان چھوڑانا چاہیں پھر بھی اللہ کے عذاب سے کل بر روز قیامت نہیں بچ سکیں گے تو ذرا غور کریں کل بر روز قیامت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے ہرگز نہیں بچ سکیں گے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ آحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِفْتَدَا بِهِ اگر کوئی اپنی جان چھوڑانے کے لیے زمین بھر سونا بھی دے تو کل بر روز قیامت ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصْرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کفر پر خاتمے کا ذکر ہے جب بھی ہر نماز کے بعد فارغ ہوں ہر دعا میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ایمان کی سلامتی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ اس کا وظیفہ بھی کریں ہُوَ اللَّهُ الرَّحِيمٌ عذاب مل کے پڑھ لیجئے ہُوَ اللَّهُ الرَّحِيمٌ ہُوَ اللَّهُ الرَّحِيمٌ ہُوَ اللَّهُ الرَّحِيمٌ یہ سات مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ تعالی ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں یا بارئو تو انشاءاللہ قبر میں جسم سلامت رہے گا تو یاد کرنے کے لئے حصولِ برکت کے لئے پڑھ لیجئے تین مرتبہ یا بارئو اللہ تعالیٰ قبر کے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور تیسرہ پارہ ہم نے مکمل کیا ان تین باروں میں جو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے